آگے پڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ تقبیرات عید کون کہے گا یعنی عید کی جو یہ تقبیرات ہیں اسے کون لوگ کہیں گے مرد حضرات یا خواتین حضرات چھوٹے بڑے کون کہیں گے تو دیکھیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان عید کی تقبیر کہے گا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو عید کی تقبیرات کہنی ہے مرد حضرات کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہی سے صحابے کرام ہی سے ثابت ہے اور خواتین بھی اس کتابیں ہیں بلکہ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکاتر کے تحق اس کا ثبوت بھی ہے کہ خواتین بھی تقبیرات کہیں گی چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے امی آتیہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ کنہ نغمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من قدریہ حتی نخرج الحئیزہ فرماتی ہے کہ عید کے دن ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم باکرہ لڑکیوں کو بھی پردے میں رہنے والی لڑکیوں کو بھی اور حائزہ لڑکیوں کو بھی عید تک لے جائیں فَيَكُنَّا خَلْفَ النَّاسِ اور لوگوں کے پیچھے یہ عورتیں یہ خواتین رہیں فَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِیْرِهِمْ اور یہ خواتین بھی مرد حضرات کی طرح سے تقبیرات کہیں گی تو صحیح بخاری کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے کہ جس طرح مرد حضرات تقبیرات کہیں گے ایسے خواتین حضرات بھی تقبیرات کہیں گی خائے یہ خواتین ناپاکی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں یعنی حیز کی حالت میں ہو تو بھی یہ تقبیرات کہیں گی تو تقبیر ہر کوئی کہے گا مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو عورتیں ہو چاہے ناپاک ہو پاک ہو کسی بھی حالت میں ہو ہر حالت میں تقبیرات ہر کوئی کہے گا البتہ خواتین کی جو تقبیرات ہوں گی وہ پست آواز میں ہوں گی اگر وہ مردوں کے ساتھ ہیں یعنی آگے مرد ہیں پیچھے وہ ہیں یا ایک ساتھ ہیں آس پاس میں ہیں تو ان کی آواز بہت پست ہوگی پست آواز میں وہ تقبیرات ہیں اور اگر اکیلی ہیں گھر میں یا کہیں اکیلی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بلند آواز سے بھی تقبیرات کہہ سکتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی